بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو وین اور بھائیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے طفال اپنے زمان میں رکھیں آپ کو دوست آپ کا مذہبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آزر ہے دوستو آج میں بنانے جا رہا ہوں آپ کے لیے چکن شاشلک ان بابیو سٹائل اس کے لیے میجن ازاک ضرورت ہے چکن ہمارے پاس ہے ہاف کیجی اس کو آر ایڈی ہم نے دو کے ڈرائی کھا لیا اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹا ہے ایکوالی آپ نے اس کو کٹنے کیوبز کی شکل میں شملہ مرچ دو عدد ہم نے لیا ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا آڑو دو عدد ہم نے لیا ان کو بھی کیوبز کی شکل میں کٹا ہے پیاس ایک عدد درمیانہ ٹماٹر دو عدد ان کو بھی کیوبز کی شکل میں کٹ لیا مسالہ میں ہمارے پاس ہے کالی میرچ آدھی چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ اوریگانو آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ نمک ہس بے زائی کا سرخ میرچ پیسی ہوئی آدھی چمچ سرخ میرچ کوٹی ہوئی آدھی چمچ سویا ساس ڈیڑھ چمچ سرکہ ہائٹ سرکہ ہم نے لیا ایک چمچ اور فرائے کے لیے آلیو آئی بہمبو سٹک ہم نے لیا پانچ سے چھے آپ بھزبے ضرورت گر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس آلیو آل نہ ہو تو آپ دوسرا آل بھی یوز کر سکتے ہیں جی اب ہم اس کو کریں گے میری نیٹ مسالہ جات میں نے آپ کو بتایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہم اس کے اندر ڈالیں گے وینگار ایک چمچ سویا ساس 1.5 سپون اگر آپ چاہیں تو اس میں 1.5 ٹی سپون چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں extremely sorry guys ایک بہت امپورٹن چیز میں آپ کو بتانا بول گیا ادھرک لسن کا پیسٹ یہ ہم نے ایک چمچ لیا ہے بڑا ادھرک لسن پیسٹ وہ بھی ہم اس میں آگ کریں گے اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کر کے ریفریجیٹ کریں گے 45 to 50 منٹ جی چکن اچھے سے میری نیٹ ہو چکا ہے اب ہم چکن کو اور باقی جو اجزاء ہیں اس کو بیمو سٹکس پہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے اس طرح سے کر کے سٹکس کو ریڈی کر لیں گے آپ دو بھی لگا سکتے ہیں چکن کے پیسٹ اور تین بھی لگا سکتے ہیں آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے ٹیماتو کے ہم نے بیج نہیں نکالے اگر آپ بیج نکالنا چاہتے ہیں بیج نکال سکتے ہیں اس طرح سے کر کے ہم باقی کی سٹکس بھی ریڈی کر لیں گے یہ ساری سٹکس ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے جی ہم نے آلیو آئیل کو گرم کر لیا اب ہم میڈیم لیم پہ اس کے اندر رکھ لیں گے اور دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پھائے کریں جی اب ہم اس کی سائیڈ کلٹ لیں گے کیونے اس کو پانچ سے چھ منٹ ہو سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلٹ آرہا اس کے آپ سائیڈ جن کریں گے ساری سائیڈوں میں ہم اپلیٹ پکائیں گے تاکہ دو کو کچھا نہ رہے گے جی پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلمونس آلمونس ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ریش آٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو چاول کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں یا نان کے ساتھ یا اگر آپ نان بھی پسند نہیں کرتے تو روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ بھی آپ لیں گے آپ کو بہت ہی مزے کی لگی جی دوستو یہ ہے ہمارے چکن شاش لیک کی چکن شاش لیک بار بی کیو کی فائنل لک تو پلیز اس ریسیپی کو گھر پہ زرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے پلیز فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی جی دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز پرورام کو لائک اور سبسکرائب دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پلیز روپرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آر ٹائم ملتے رہے بہت شکریہ آج پرورام کے آخر میں پاس یہی کہنا چاہاں ہوں گا خوش رہیں اور خوش یا ماتیں اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لے اپنے دوست اپنے مزبان بجاز نہیں دیجئے گا اللہ حافظ